السلام علیکم یوورز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حفظہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر شیف حفظہ یوٹیوب چینل آج میں بنا رہی ہوں مٹن سٹیو یہ بہت ہی مزہدار بننے والا ہے تو یہ دیکھیں گوشت کتنے اچھے سے ٹنڈر ہو چکا ہے ریسیپی پہ جانے سے پہلے آج کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا چھوٹی قسم کھانے سے مال تو فروغت ہو جاتا ہے لیکن وہ برکت کو ختم کر دیتی ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اب ہم انگریڈنٹس دیکھ لیتے ہیں مٹن سٹیو بنانے کے لیے میں نے ایک کلو بکرے کا گوشت لیا ہے جسے میں نے اچھے سے دھو کر ساف کر لیا ہے دہی لیا ہے میں نے آدھا کب جسے اچھے سے پھینٹ لیا ہے تین عدد پیاز لیا ہے جنہیں چاپ کر لیا ہے تین عدد چاپ کیے ہوئے ٹماتر لیا ہے ہری مرچے لیے میں نے دو سے تین عدد ایک تیز پات کا پتہ لیا ہے ٹو ٹی بل سپون لسن اور ادھا کی پیس لی ہے ون ٹی سپون سابود زیرا لیا ہے ون ٹی سپون میں نے لال مرچ پاورر لیا ہے یہ حسب زائقہ ہے ون ٹی سپون سابود کالی مرچ لی ہے اور دو بڑی الائچی ساتھ سے آٹھ لانگ لی ہے اور نمک لیا ہے ون ٹی سپون یہ حسب زائقہ ہے ہلدی لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون تین عدد میں نے سابود لال مرچے لی ہے آپ گول مرچے بھی لے سکتے ہیں داچینی لی ہے میں نے دو سے تین ٹھکڑے اور ون ٹی سپون دھنیا پاورر لیا ہے تو اب ہم کوکنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں مٹن سٹیو میں پرشا کوکر میں بنا رہی ہوں آپ کسی بھی کڑائی یا پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں مٹن سٹیو بنانے کیلئے ایک کپ کوکنگ آئل لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں پیاس اب میں اس میں مٹن شامل کر رہی ہوں اور اسے اچھی طرح سے ہلا لیں گے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں لسن ادرکی پیسٹ اور اسے دو سے تین منٹ تک فرائی کر لیں گے اب میں اس میں تمام مسالے شامل کر رہی ہوں سابود کالی مرچے اور بڑی الائچی تیز پات کا پتہ دھنیا پاورڈر سابود لال مرچے ساتھ سے آٹھ لاؤنگ سابود زیرہ حلدی لال مرچ پاورڈر نمک اور دارچینی اور اب اسے مکس کر کے دو منٹ تک بھنائی کر لیں گے اب میں ٹاماتر شامل کر رہی ہوں اور اسے ایک منٹ کے لئے پکا لیں گے اب میں اس میں ایک کپ پانی شامل کر رہی ہوں اگر آپ پتیلی میں بنا رہے ہیں تو دو کپ پانی جائے گا اور اسے بند کر کے دس منٹ کے لئے پریشر دے دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم پریشر کو کھول لیتے ہیں یہ دیکھیں گوشت 80% تک کھو چکا ہے اب اس میں شامل کر دوں گی میں دہی اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ آر سے دس منٹ تک بھنائی کریں گے آر سے دس منٹ تک میں نے اسے بھون لیا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے آئلہ لیدہ ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ہری مرچیں اور ساتھ ہی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اسے ہم اینڈ پہ ہی شامل کریں گے کیونکہ اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور اب ہم اسے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ڈش آؤٹ کر لیں گے الحمدللہ ہمارا مٹن سٹیو تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں گوش بھی بہت اچھے سے ٹنڈر ہو چکا ہے یہ بہت ہی شاندار ریسیپی ہے آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ریسیپی کو فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو سپر شیف حفظہ کو اجازت دیجئے جلدی نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ